پاکستان کے اندر اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جہاں جانوں کا نظرانہ پیش کیا گیا وہاں منتخب پارلیمنٹ کے اندر مرزائیوں کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے انتک جد و جہد کی جس میں سر فیرس قائدہ علی سنت حضرت مولانا شاہ حمد نورانی سیدی کی قدس حصیر العزیز اور دیگر علماء علی سنت کی کاوشیں تھیں کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اس کے بعد چونکہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے تھے اور شعائر اسلامی کا استعمال کر رہے تھے تو ان کو روکنے کے لیے چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو امتناء قادیانیت آرڈیننس یہ منظور ہوا اور اس کے نتیجے میں تاظیرات پاکستان کے اندر دو شکوں کا اضافہ کیا گیا 298B اور 298C ان دو شکوں کا اضافہ کر کے قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کے لحاظ سے جو ان پر پابندیاں تھیں خصوصی طور پر ان پابندیوں کو بیان کیا گیا اور قانونی طور پر ان پر لازم کیا گیا کہ وہ ہرگز شعائر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے اور کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے یہ جو دونوں شکیں تھیں جو امتناء قادیانیت آرڈیننس کی شکل میں دستور پاکستان میں ہیں 298B میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر 298C اور پھر یہ کہ قادیانی مسلسل ان کی خلاورزی کرتے آ رہے ہیں اور اس فیصلے میں پھر اس خلاورزی کو قانونی جواز فرام کر دیا گیا ہے جو کہ اسلامیان پاکستان اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے 298B میں ہے کادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موصوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خاز زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مری نقوش کے ذریعے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو محسوم کرے یا پکارے تو اسے یعنی ان میں سے کوئی کام کرنے کی بنیاد پر تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدد کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا کادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خاز زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پر منصوب کرے یعنی یہ کہے کہ ہم اذان دے رہے ہیں یا اذان ہو رہی ہے یا اس طرح اس طرح اذان دے جو مسلمان دیتے ہیں جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدد کے لیے دی جائے گی جو تین سال ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا یہی تھی 298B اور 298C جو ہے اس میں یہ ہے کہ کادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موصوم کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بل واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موصوم کرے یا منصوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہوں یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے تو اس کو کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا یعنی یہ جو چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو امتناء قادیانیت آرڈیننس لازم کیا گیا تھا یہ الالاطلاق ان پر لازم کیا گیا تھا کہ نہ اعلانیہ طور پر نہ خفیہ طور پر کسی طریقے سے بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے یہ مطلقا ان پر لازم تھا